اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایم ٹیک تو فرینڈز آج کی اس نیو ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم موبائل کو ریسیٹ کرنے سے پہلے اپنے فون میں جتنے بھی کنٹیکٹس ہیں ان کو ون ٹیپ سے کس طرح سے کاپی کر کے ہم سیو کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم سم وغیرہ نکال کے مکمل ایس ڈی کار نکال کے جب ہم موبائل کو ریسیٹ کرتے ہیں جو موبائل میں کنٹیکٹس ہوتے ہیں ہمارے ایمپورٹنٹ کنٹیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں سارے ڈیٹا زائے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرابلم کا سلیشن آج میں لے کر آئے ہوں فرینڈز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر جائیں دو سے تین ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو فرینڈز چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنڈ کرنا ہے لنک ڈسکرائپشن میں میں نے دیا ہے آپ نے وہاں سے اس کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے تو سب سے پہلے وہ اپلیکیشن کو اپن کرتے ہیں تو اپلیکیشن کون سی ہے بھلا وہ یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ابھی یہ والی اپلیکیشن ہے سیو کنٹیکٹس ٹھیک ہے آپ نے اس پہ ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ کنٹیکٹس ڈیوائس کے جو ہیں وہ لوڈ ہو جائیں گے جو آپ کے ممبائل میں سٹور تھے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے کنٹیکٹس میرے ممبائل میں ہیں اگر میں ری سیٹ کرتا ہوں اپنے ممبائل کو تو میرے سارے جو ہیں وہ کنٹیکٹس وہ ضائع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل سیمپل یہاں پہ آپ کو سیو کو آپشن نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے کورنر میں میں نے پوائنٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک فائل بن جائے گی ٹی ایکس ٹی فائل بن جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اب سیو کرنا ہے تو یہ ٹی ایکس ٹی فائل کہاں پہ بنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں بند کر دیتا ہوں تو چلتے ہیں اپنے فائل مینجر میں تو فائل مینجر کو میں نے اوپن کر لیا ہے تو اور یہاں پہ ہم چلتے ہیں فائلز میں اور یہاں پہ save contacts کا ایک ہوگا folder ہوگا یہ sd card میرا open ہے یہاں سے internal storage اس کو select کر کے save contacts یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے میں نے یہ backup رکھا ہوا ہے اس کا ٹھیک ہو گیا آپ نے back کرنا ہے اس کو اور اس پورے folder کو یہاں سے copy کر لینا ہے اور یہاں سے move کرنا ہے اور move کر کے sd card میں paste کر دینا ہے sd card میں paste ہونے کے بعد آپ اپنے sd card کو sim card کو سب کو نکال کے اپنے mobile کو بہت سانی reset کریں ٹھیک ہے reset کرنے کے بعد یہ sd card ہے میرا save ہے اس کو آپ جب card دوبارہ لگائیں کہ insert کریں گے اپنے mobile میں اس کے بعد اسی والے folder کو یہاں سے آپ move کریں اور اپنے internal storage میں آ کر رکھ دیں ٹھیک ہے internal storage میں رکھنے کے بعد آپ نے وہی والی application download کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو start کر لینا ہے اس application کو اور دوبارہ سے اس کو open کرنے لگاؤں اپنے account جو میرے contacts وغیرہ ہیں ان کو میں restore کرنے لگاؤں تو یہاں پہ restore option آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا آئے گا select txt file تو یہاں پہ ایک دو تین چار یہاں سارے میرا backup بڑھا ہوئے آپ جو بھی جو بھی آپ کا دل چاہے آپ وہاں پہ tap کریں tap کرنے کے بعد reading from txt file اور آپ کے سارے کے سارے جو contacts ہیں وہ آپ کی mobile میں store ہو جائیں گے تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں ہم اپنے ایک لئے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ